ایک شخص دریا کے کنارے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ دریار کے پانی پر ایک تیرتا ہوا سیب اسے نظر آیا اس نے کیا کیا اس نے اسے بھوک لگی ہوئی تھی اس نے وہ تیرتا ہوا سیب لیا اور کھا لیا بندہ دریا کے کنارے جا رہا تھا دریا کے اندر تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا اسے بھوک لگی ہوئی تھی اس نے وہ لیا اور پھر کھا لیا جب کھا لیا جب کچھ طبیعت میں تازگی محسوس ہوئی تو پھر ادھر خوف خدا آ گیا کہا اے اللہ کے بندے تو نے سیب کھا لیا ہے تجھے پتا بھی ہے کہ اس کی ملکیت کس کی تھی یہ سیب کس کا تھا اور تو نے کیسے کھا لیا تو نے اس سے اجازت نہیں لی تو نے اس سے پوچھا نہیں ہے یہ کس مالک کا سیب ہے اس پہ مالک کون ہے یہ کس باغ سے ٹوٹا ہوا یہ سیب آ رہا تھا تجھے پتا بھی نہیں ہے اور تو نے کھا لیا آپ نے کہا اب اس کا پتا کرنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑے گا کہ اسی دریا کے کنارے جس طرف سے سیب آ رہا تھا آپ نے اسی طرف چلنا شروع کر دیا اس اللہ کے نیک بندے نے اب توجہ کرنا ایک سیب کو حلال کرانے کے کیا کھایا ایک سیب پوک کی بنا پہ وہ کھایا اب اس سیب کو ہڑپ نہیں کیا حضم نہیں کر گئے بلکہ کیا کیا ہماری طرح نہیں کہا یار آج کل تو فراد کے بغیر کروباد ہی نہیں چلتا آج تو دھوکھے کے بغیر ہماری دکان ہی نہیں چمکتی لیکن یہ کام نہیں کیا یہ کام نہیں کیا یہ نہ کہا کہ آج تو پیٹ برتا ہی جھوٹ سے ہے جب تک بندہ جھوٹ نہ پہلے تو پیٹ کیسے بھرے گا نہیں نہیں بلکہ رزق حلال کی تلاش میں وہ اسی جانب چل پڑے جس طرف سے سیب آ رہا تھا آپ چلتے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچیں جس باغ کے درخت کی ٹینیاں اس دریا کے اوپر لٹک رہی تھی آپ نے سمجھا کہ شاید باغ اسی باغ سے وہ سیب کا دانہ تھا وہ پھل تھا وہ ٹوٹا دریا میں گرا میں نے کھا لیا چلو اس مالکِ باغ سے جا کر حلال کراتے ہیں سیب معافی مانگتے ہیں اسے معذرت کرتے ہیں اس سے اب اجازت طلب کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے اب جو مجھ پہ جرمانہ تو رکھنا چاہتا ہے جو مجھے سزا دینا چاہتا ہے ابھی سزا لے لے کیوں ان بندوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے آخرت کی سزا بہت سخت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان میں ارز کرنے لگا ہوں مفہوم ارز کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر حرام کا لکمہ پیٹ کے اندر چلا جائے اس حرام کے لکمے سے بندے کے جسم کا کوئی از کوئی ٹکڑا بن گیا ایک گوشت کا ٹکڑا بن گیا جب تک وہ دوزہ کی آگ میں جلے گا نہیں اس وقت تک حرام وہ اسے جنت ادا نہیں کرے سائب اگر ایک ٹکڑا بھی حرام کے لکمے سے بنا جب تک وہ دوزہ کی آگ میں جلے گا نہیں بندے کی پوری طرح پخشش نہیں ہوگی آج ہم کتنا جو ہے حرام کھا جاتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے توجہ کرنا ہوگی ہمیں اپنے کردار پر یہ بات سن کر توجہ چاہوں گا ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے آپ باب میں چلے گے جب باغ میں پہنچے مالک باغ کا پوچھا پتہ دیا گیا کہ وہ سامنے جو مالک باغ ہے وہ موجود ہیں ان کے پاس گئے انہیں جا کر کہا حضرت میں نے آپ کے باغ پھلوں میں سے ایک پھل سیب کا ایک دانہ جو دریا میں تیر رہا تھا میں نے وہ لیا اور کھا لیا اب میں معافی مانگنے آیا ہوں انہیں پتا چل گیا کہ جو بندہ سیب معاف کرانے آ گیا ہے تو یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے یہ تو بندہ بڑے کام کا ہے یہ بندہ عام نہیں ہے یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے انہوں نے کہا کہ اب سیب ایسے معاف نہیں ہوگا سیب کے معاف کرانے کے لیے دجھے محنت کرنا پڑے گی کہا کتنی محنت کرنا پڑے گی کہا بارہ سال میرے باغ کی باغبانی کرنا پڑا کیا کھایا کتنا کھایا ایک سیب کھایا اس کو حلال کرنے کے چکر میں باغ میں پہنچیں مالک باغ نے کہا حضرت آپ کو بارہ سال میرے باغ کی باغبانی کرنا پڑے گی اس کی نوکری کرنا پڑے گی باغبانی کرنا پڑے گی اس کی گوٹی بھی کرنا پڑے گی پھلوں کو درختوں کو پانی بھی دینا پڑے گا اب اگر ہماری طرح ہوتے تو کہتے تُو سیب معاف کرنا تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو چل میں کیوں ایک سیب کی خاطر میں ترے بارہ سال تیرے ہاں نوکری کروں کہا سیب معاف ہو جائے گا ہاں ہاں سیب معاف ہو جائے گا کہا مجھے قبول ہے میں بارہ سال باغبانی کر لوں گا مجھے تُو سیب معاف کر دے تاکہ کل میں رب کے سامنے جاؤں تو سرخ روح ہو کے جاؤں اب بارہ سال آپ وہاں وہ اللہ کا نیک بندہ ہو باغبانی کرنا لگ بارہ سال جب مکمل ہوئے بارہ سال کے بعد پھر اب بارہ سال مکمل ہوئے تو معایدہ ہوا ہوا تھا یہ نہیں کہا کہ آپ بس میں چلا جاتا ہوں پھر مالک کے باغ کے پاس گئے کہا آپ اجازت ہے مجھے معافی مل گئی میرا سیب حلال ہے کہا ابھی سیب حلال نہیں ہوا ایک اور شرط بھی ہے تمہیں پوری کرنا پڑے آپ نے عرض کی کہا کہ کونسی وہ شرط ہے کہا وہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے وہ اسے آنکھوں سے دکھتا کچھ نہیں ہے وہ کانوں سے سن نہیں سکتی ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی اس سے تجھے نکاہ بھی کرنا پڑے گا کیا کھایا کتنا کھایا ایک سیب کھایا اس سیب کو حلال کرنے کے لیے بارہ سال نوکری کی بارہ سال کے بعد شرط کیا میری ایک بچی ہے اس کے ساتھ تمہیں نکاہ کرنا پڑے گا جو کانوں سے سن نہیں سکتی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی پاؤں سے چل نہیں سکتی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اب ذرا توجہ کریں کہ ایسا مرحلہ آ جائے تو پھر بندہ تو پھر کہے گا یار تم معاف کرنا ہے تو کار دی چھوڑ بارہ سال میں نے تیرے ہاں نوکری کیا بندہ تو اس کے گلے پڑ جاتا لیکن وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں جناب سیب معاف ہو جائے کسی طریقے مجھے جو شرطے تم کہتے ہو میں شرطے قبول کرنے کے لئے تھے یار انہیں نے کہا ٹھیک ہے نکاہ ہو گیا نکاہ ہونے کے بعد اب وہ جو کمرہ ہوتا تھا روس والا اب اس اپنے دلہن والے کمرے میں جاتے ہیں جب دروازہ کھولا تو وہاں ایک خوبصورت بڑے نورانی چہرے والی عورت موجود ہے اب جب گئے تو پھر دب دیکھا آپ نے فوراً دروازہ پند کر کے پھر واپس آگئے کہا ایک شیب کو حلال کرانے کے لئے اتنی مشکلات جھیلی اب اگر اس کے قریب چلا گیا تو پھر کتنی مشکلات ہوں گی اب واپس آئے اس مالے کوئے باق کو کہا حضرت وہاں آپ نے نشاندئی کہیں غلط تو نہیں کر دی مجھے کسی اور کمرے میں تو نہیں بیج دیا کہا کیا ہوا کہا وہاں تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے آپ نے فرمایا اس مالک باغ نے کہا وہ مالک باغ بھی تو حضرت عبداللہ سامحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وقت کے ولی کامل تھے انہوں نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے آج تک اس نے خلاف شرع بات کسی غیر محرم کے آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی آج تک اس نے کبھی شریعت کے خلاف ورجی کرتے ہوئے بھات نہیں بڑھایا آج تک خلاف شرعہ اس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اس لیے میں نے یہ تمہیں مساری معذوریاں بیان کی تھی جب باپ اتنا نیک ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے اتنی مشکلات جھنی اور پھر والدہ اتنی نیک پاکیزہ بتہرہ جب ان کا ملاب ہوتا ہے تو پھر پیدا ہونے والے غوث پاک وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلادت یعنی اولادیں کب نیک ہوتی ہیں جب والدین نیک ہوتی ہیں